اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ اوپشن آجاتا ہے ٹولز کا ٹولز میں جو فرسٹ اوپشن اویلیبر ٹولز ہے یہ اوپشن اوڈیوانس یوزرز کے لیے ہے یہ ابھی آپ کے لیے نہیں ہے اس کو آپ سکپ کر دیں نیکسٹ ہمارے پاس امپورٹ کا اوپشن ہے امپورٹ کی اوپشن پہ آپ کلک کریں گے امپورٹ سے پہلے آپ ایکسپورٹ کی اوپشن پہ کلک کر لیں کیونکہ ایکسپورٹ یہاں پہ کیا ہے کہ آپ اپنی ویب سائٹ کا جو کونٹنٹ ہے مطلب کہ جو آپ کی امیجز ہیں امیجز اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ویب سائٹ میں جتنی بھی پوسٹس ہیں وہ یہاں پہ ایکسپورٹ کر لیں اور آپ کی ایک اور ویب سائٹ ہے اس پہ آپ امپورٹ کر لیں تو آپ سمپلی ٹولز کے ٹیب میں آئیں گے اور وہاں پہ ایکسپورٹس کے ٹیب پہ آکے کلک کریں گے اور یہاں سے پوسٹس لے کر لیں گے جیسے ہی آپ پورٹس پہ کلک کریں گے تو یہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے ساری کیٹیگریز کی پورٹ ASP اور ساری اثر کی پورٹ کھرے گا یہ آپ سے آپش نابک پوچھے گا جیسے ہی آپ کلک کریں گے ضرورتauftub網 پیل جنے فراہگزیں جتنی پوسٹیں ہوں گی وہ ساری ایکسپورٹ ہو جائیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں جتنا data مطلب ساری پوسٹیں بھی ایکسپورٹ ہو جائیں جتنا میڈیا کا data جتنی photos ہیں وہ بھی ایکسپورٹ ہو جائیں جتنے pages ہیں وہ بھی سارے ایکسپورٹ ہو جائیں تو آپ simply کیا کریں گے all content پر click کریں گے اور export data پر click کر دیں گے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کون کون سا data export کرے گا یہ پوسٹیں بھی ساری ایکسپورٹ کر دے گا pages بھی سارے export کر دے گا my templates بھی export کر دے گا یہ my templates elementor کے وجہ سے آ رہا ہے اس کے بعد contact form بھی سارے export کر دے گا contact form 7 plugin کی وجہ سے آ رہا ہے اور media یہ والا media جو ہماری images ہیں وہ سارے export کر دے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں سے ہم نے اس website سے export کر لیا جس website میں آپ نے import کرنا ہوگا آپ اس کے WP admin میں login کریں گے dashboard میں login کرنے کے بعد آپ tools میں import کے tab میں آ جائیں گے import کے tab میں آنے کے بعد اگر آپ نے wordpress کے export option کے through export کیا ہوگا data تو آپ end پہ آکے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے wordpress آپ اس کو install کریں گے ٹھیک ہے wordpress میں export کا option built-in ہے لیکن import کرنے کے لیے آپ کو اس کا یہ جو importer ہے اس کو install کرنا پڑتا ہے جیسے ہی آپ اس کو install کر لیں گے یہ ready ہو جائے گا آپ اس کو run کریں جیسے ہی آپ wordpress کا importer run کریں گے تو آپ اس page پہ آ جائیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جو file import کر سکتے ہیں اس کا max size کیا ہو سکتا ہے یہ max size depend کرتا ہے server کی php ini file کی configuration پہ اگر آپ کو نہیں پتا کہ اس کی configuration کیسے کرتے ہیں تو میں اس ویڈیو کا link description میں دے دوں گا وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ choose file پہ click کریں گے اور جہاں پہ آپ کی file download ہوئی ہے یہ xml file اس کو select کرنے کے بعد یہاں پہ import کے button پہ click کر دیں گے جیسے ہی آپ import کے button پہ click کریں گے تو یہ آپ سے جو postیں ہوں گی ذاری بات ہے جو بھی post ہے وہ کسی username نہیں تھی اور اس user کا کوئی نام تھا اس ویب سائٹ نہیں ہو سکتا ہے اس user کا نام کوئی اور ہو تو یہ آپ سے پوچھے گا کہ جتنے بھی user کی postیں ہیں اگر تو ایک ہی کیونکہ ہمارا ایک ہی user تھا تو اگر ایک سے زیادہ user ہوتے تو یہاں پہ 1, 2, 3 ہر ایک user کا اور وہ آپ سے پوچھتا کہ کیا آپ جو اس post کا author ہے اس کو change کرنا چاہتے ہیں اگر آپ author کو change کرنا چاہتے ہیں تو آپ simply یہاں پہ select کریں گے اور یہاں سے admin کر دیں گے ٹھیک ہے اور end پہ جب بھی import کرنے لگیں اس option کو ضرور چیک کر دیں download and import attach file یہ کیا چیز ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری file جو ہم نے download کی ہے نا اس کا آپ size دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا size جو ہے نا صرف صرف ایک ایم بی یا دو ایم بی ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا size جو ہے 300 کے بی ہے تو اس میں کیا ہے کہ اس میں images وہ export نہیں کرتا images کا ایک link لگا دیتا ہے یہ option click کرنا اس وجہ سے ضروری ہے کہ جو images کا link لگا ہوا ہے اس link کے طرح وہ images کو download کر لیں اور آپ کے media کے option میں اس images کو add کر دیں تو ہم نے یہاں پہ اس کو select کر لینا ہے اور یہاں پہ جتنے بھی users آ رہی ہوں آپ ہم سب کو select کریں یہاں سے اس کو جو جس user کو آپ اس کی postیں assign کرنا چاہتے ہوں اس user کا کام اس user کا جتنا کام آپ جس user کو اپنی اس website کے user کو assign کرنا چاہتے ہوں وہ یہاں پہ select کرنے کے بعد submit کریں گے تو آپ کا data import ہو جائے گا اور وہ ساری postیں یہاں پہ show ہونے لگ پڑیں گی سارا data جو بھی media یہ import ہونے میں time لگے گا کیونکہ جتنی images وغیرہ جتنا data ہوگا وہ سارا import ہوگا تو اس میں صرف اور صرف آپ کے internet speed پہ demand کرے گا next آپ کے پاس option ہے site help export personal data and erase personal data یہ تینوں options advanced users کے لئے ہیں آپ کو tools kit میں جو option آپ کے لئے important ہے وہ صرف اور صرف export کا option ہے مرلہب آپ اپنی website کا data export کر سکتے ہیں اور اس کے بعد import کا option ہے کہ آپ نے یہاں سے ورڈپیس کے importer کو اور بعد میں ازان importer پہ کلک کر کے فائل کو چوز کر کے import کر لیا tools کے option میں صرف ہمارے پاس یہ دو options جو ہیں کام کے باقی options ہمارے کام کے نہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو اس میں آپ نے دیکھا کہ plugins کا tab کیا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ویڈیو پسند ہوگی ویڈیو کو like share and comment کریں چینل کو subscribe اور bell icon کو press کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیو ملتی رہیں میں آپ سے